یہ پھر کوئی آرڈینس لے کر آنا چاہتے ہیں کوئی قانون لے کر آنا چاہتے ہیں کہ تین مہینے تک آپ کو بغیر کسی وجہ کیا ہوا کیا جا سکتا ہے کوئی بھی آپ کو ڈیٹنشن میں رکھا جا سکتا ہے یہ کوئی مطلب بھیڑ بکریاں ہیں پاکستان کے پچیس پروڑ عوام کون سا آپ قانون اور آئین کا چہرہ مسک کرنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کے لیے کہ آپ سے سوال ہی نہ ہوں یعنی آپ کو تین مہینے کے لیے غائب کر دیا جائے آپ آپ سے پہ کے کہ انڈیا پہ بھی آپ نے حملہ کیا ہے فلانے ملکے اوپر بھی آپ نے حملہ کیا ہے فلانی جائداد کو بھی آپ نے حملہ کیا ہے آپ سے پھر زبردستی جونبرزی بیان لے لیں تو کسی بھی سیویلین کا ملٹری کوٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے آج میں ایٹی سی میں پیش ہوں ہی ہوں فیسٹ آباد میں اس کا مطلب ہے پاکستان میں ایٹی سی کوٹ ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان میں ہائی کوٹس ہیں کام کر رہی ہیں یا تو یہ کام کرنا چھوڑے تو آپ کہیں کہ جی ملٹری ٹرائل ہو السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جب یہ کام کر رہی ہیں ہم یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں ہم سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ ضرور کوشش کریں گے دوبارہ سے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کریں گے پی ڈی ایم ان کی خواہش ہے کہ یہ کوئی اپنے نمبر پورے کریں لیکن ہم ہر طریقے سے آپ کی میڈیا کے توسط سے بھی لوگوں کے شعور کے لازے ہم اپنی جنگ ان کے سامنے پرامن طریقے سے لڑیں گے اور ہم ہر فورم پر اس کا آواز اٹھائیں گے اچھا بلکل یہ غلط تاثر پہلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کارکون مایوس ہیں یا پارٹی میں کوئی آپس میں رفٹ ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ آٹھ فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو تین کروڑ سے زیادہ کا ووٹ ملا ہے جبر کے باوجود ظلم کے باوجود عبدالشنگ کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ میرے کارکونان کی طرح میرے لیڈر عمران خان کی طرح ہماری طرح ظلم کا عذاب اور جبر کا عذاب نازل ہوتا نا تو پی ڈی ایم کی طرح یہ لوگ پی ڈی ایم والے جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے کوئی نائے کے کوئی چپڑا سکیا کامے کے اوپر یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہے یہ سب سے مضبوط پارٹی ہے دوسری بات آپ نے یہ سوال کیا کہ لیڈرشپ حصہ لے گی اگر یہ اب اس ٹیٹین ہوگا دیکھیں میری بات سنیں صرف دو اس میں ایک ڈی چوک میں اور یہ جو ہمارے شہروں کے اندر ہر ایک کو اغواہ کیا جا رہا تھا صرف اس میں نہیں شامل ہوئے باقی ہر جگہ آپ کے ام این اے آپ کے ام پی اے پارٹی ڈسپلن کے مطابق پارٹی کے حکم کے مطابق ہر جگہ نظر آئیں گے اور ہم ہر جگہ یہ آواز بلند کریں گے کہ میرا لیڈر بے گناہ ہے عمر چیما بے گناہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد بے گناہ ہے ہمارے ہزاروں کارکنان بے گناہ ہیں میاں محمد رشید بے گناہ ہیں ان سب کو شاہ محمد قریشی صاحب بے گناہ ہیں ان سب کو رہا ہونا چاہیے یہ آواز تمام ایمینیز ایم پی ایس کارکنان اجاز چودری صاحب بے گناہ ہیں یہ آپ کا آواز ہم آپ کے سامنے بلند کرتے رہیں گے نہیں چھوڑیں گے عمران خان کا ساتھ پاکستان کے عوام یہ سمجھ تھی اپنی ووڈ کے طاقت کے ذریعے اپنے نظریے کے ذریعے کہ اگر اس ملک کو کوئی بہران سے باہر نکال سکتا ہے تو وہ میرے لیڈر عمران خان ہے میں اپنی لیڈر عمران خان کی بات آپ کے توسط سے پہنچانا چاہتی ہوں دنیا کو کہ چار دن پہلے خان صاحب نے خود میرا نام دیا شبلی فراد صاحب کا نام دیا آمیر ڈوگر صاحب کا نام دیا انہوں نے عمر ایوب صاحب کا نام دیا کہ وہ ہم سے ملنے کیلئے آئے خان صاحب نے خود سائن کیے ہمیں تین چار گھنٹے اڈیالا جیل میں بٹھایا گیا نہیں ملنے دیا گیا میں بار بار ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ تمام ہیومن رائٹس کے فورم آئیں آکے دیکھیں ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ یہ باہر جائیں وہاں دیکھیں کہ کیا خان صاحب کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کیوں خان صاحب کو تکلیف دی جاری ہے کیوں خان صاحب سے ہمیں ملنے نہیں دیا جاری ہے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان ان کے گھر والوں پر اور ہمارے کارکنان کے اوپر کیوں زندگی تنگ کر دی گئی ہے یہ کی نیجکاری ہو رہی ہے پنجاب حکومت انٹرسٹر دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے میڈیا نے یہ میرے ساتھ میرے ایڈوکیٹس کھڑیں یہ ہمارے لئے معزز ہیں یہ کوٹ پہنتے ہیں یہ عدالت میں ہمارے اور آپ کے کیسز لڑتے ہیں جو انتظار پنجوتا ہے جو خان صاحب کے وکیل ہے ان کو پینتیس دن سے زیادہ اغواہ کیا گیا اور جب ان کی کوئی ویڈیو ریلیس کی گئی انتہائی بری حالت ایک معزز وکیل بیریسٹر خان صاحب کے ترجمان کسی کے وہ والد بچی کے دیکھیں ایک معزز شخص کو اس طرح ہاتھ پیر بان کے اس کو ویڈیو ریلیس کرنا انسانیت کی بھی تسلیل ہے اور پوری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ ہم اپنے وکلا حضراء کے ساتھ ترجمانوں کے ساتھ ورکر کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ سپیشٹک کس قسم کا سلوک کرتے ہیں سب سے پہلے میں انسانی حقوق کی پامالی کی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ عوام کو تکلیف دیتے ہیں کارکنان کو سیاسی جماعت کو پی ڈی آئی کو تکلیف دیتے ہیں وکلا ان کی ذت کے اندر ہے ججز ان کی ذت کے اندر ہیں خواتین ان کی ذت کے اندر ہیں کوئی ان سے محفوظ نہیں ہے جہاں تک آپ نے پی آئی کی نچ کاری کی بات کی دیکھیں سیدھی سی بات ہے یہ جو اس دفعہ کا بجٹ کا ویجن دیا گیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے شہباز شریف نے کہا تھا خود کہا تھا کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کا دیا ہوا ہے آئی ایم ایف کی یہ ٹارگٹ پورے نہیں کر سکتے انہوں نے گھر کا سمان بیچ کے گھر کا سمان بیچ کے چاہے اس میں پی آئی ای تھی چاہے پاکستان کے جتنے بھی ایسٹ تھے اس کو بیچ کے انہوں نے کا سرمایہ کاری لے کر آنی ہے اب چاہیے پی آئی ای کو بیچیں یا سٹیل میل کو بیچیں سرمایہ کاری اس نے نہیں آئے گی کہ دبائی کے اندر لندن کے اندر انہی پاناما کیسز کے اندر انہی تمام دو تین خاندانوں کی جائداد ہیں جو ملک کے اندر لوٹ گسوٹ کر کے باہر دبائی لکس میں بھی انہی کی جائدادی نکلتے ہیں تو اپنی جائدادیں ان کی ملک سے بارے ہیں تو پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکٹڈ نمائینوں کی ماں بہنیں بیٹیاں غوا کر کے ان کے پاس ایک ایک عرب روپے ہیں لوگوں کی ضمیر فروشی کے لئے ایک عرب روپے کہاں سے آتے ہیں لیکن پی آئی اے کو خریدنے کے لئے کہتے ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تاکہ پی آئی اے کو بھی ارغمال بنا کر اور جو ان کا ویژن تھا بیچ کے وہ اپنے نواز شریف سے سن لیا گا اس کے موز سے نکل گیا ہے کہ اس کو بھی اپنی ذاتی ملکیت بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی ٹک ٹاک وزیرالہ ذاتی ملکیت بنانا چاہتی ہے پی آئی اے کو بھی اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا ٹک ٹاک جو وزیرالہ ہے چٹی انپڑ جو مہر شرافت علی سے ہار چکی ہے آپ نے کہا ہے کہ وہ باہر جا رہی ہیں ان کے اپنے کارکنان اگر ہیں تو ویسے تو پٹواری بڑے کم رہ گئے ہیں الحمدللہ پاکستان میں اگر کوئی ان کے کارکنان ہیں تو وہ ان سے پوچھیں کہ آپ پھر اپنی کوئی گلے کی سرجری کروانے کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں چالیس سال سے آپ کے اور آپ کے باپ کی حکومت ہے پاکستان کے اندر آپ نے اپنے ڈھنکہ ایک ہسپتال نے بنایا پھر نواز شریف کا کہتے کہ وہ علاج کرانے بار گیا ہے کہاں گیا وہ ان کا وہ کہتے تھے کہ ہم صحت پنجاب بنا رہے ہیں نواز شریف کا یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ ان کا ہر علاج باہر ہوتا ہے جائداد ہے ان کے بارے یہ صرف یہاں کرسی کے اوپر شکنجہ مارنے کے لیے آتے ہیں باقی ان کا سب کچھ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے دوسرا آپ نے کہا مولانا فضل رحمان صاحب کی دیکھیں ہم ہیں اپوزیشن کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ خان صاحب کے ویجن کے اوپر نظرے کے مطابق کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تمہیں ہم تو اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنے ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ جو چھپیس وعائنی ترمیم میں لوگ کی موہن بین و بیٹیوں کا اغواہ کر کے شکخون مارا گیا جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے وہاں پہ نہ آئین سے ان سے محفوظ ہیں نہ ججز ان سے محفوظ ہیں نہ وہ کلائن سے محفوظ ہیں نہ خواتین محفوظ ہیں نہ پاکستان کی عوام محفوظ ہیں نہ آپ میڈیا ان سے محفوظ ہیں تو وہاں پہ جب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی تو آپ کو اور ہمارا بھلا ہوگا ایک بات یاد رکھئے گا کہ چاہیے چھپیس وعائنی ترمیم ہو یا کوئی ترمیم ہو زندگی مشکل ہوگی تو آپ کو سوال اٹھانے چاہیے ناظرین اقرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین جیل سے یہ خبر ریپورٹ ہو رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران حان صاحب سے جو وکلہ نے ملاقات کی میڈیا کے کچھ نمائندوں نے بات کی تو عمران حان صاحب نے کوئی زیادہ بات چیتنے کے زیادہ تر خموش رہے اور کوئی ایسی بات نہیں کی کسی حوالے سے بھی اب لگ تو ایسے رائے کہ یا تو عمران حان صاحب کسی پلاننگ میں یا کوئی ترتیب دے رہے ہیں اور اس سے پہلے جب وکلہ کی ملاقات ہوئی تھی حان صاحب سے تو اس کے بعد انہوں نے آگے جس طرح کے بیانات دیئے ایک طرف اب علی امین گنڈہ پول صاحب کے بیانات ہیں کہ اب ہمیں نکلنا ہوگا ازاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اور ہم اس کے لیے ایک سٹریٹیجی بنا رہے ہیں سلمان نکرم راجل صاحب کا بیان اس کے بعد شہر افضل مروت کا بیان کہ ہمیں لاکھوں لوگ چاہیے تو اب ناظرین معاملات کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں یا تو عمران حان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے ان دنوں یا ایک بڑی تحریک کا آغاز ہو جائے گا ناظرین آپ کے خیال میں کیا ہوگا آپ نرائے کا اظہار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ